بہرائی چس سے ایک سوال ہے کہتے ہیں کہ بورڈ اگزام میں کوپی میں آنسر شیٹ میں نے پیسے لگانا کیسا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوپی میں پیسے نہیں لگائے تو وہ نمبر پورے نہیں ملیں گے یہ تو ایک وہمی باتیں ہیں کہ اگر کوپی کے اندر پیسے نہیں لگائے تو نمبر پورے نہیں ملیں گے کیونکہ ایسا کہنے والوں کے پاس اس چیز کی بھی دلیل نہیں ہے کہ اگر پیسے لگا دیئے تو نمبر پورے مل ہی جائیں گے اسی لئے خیالی بات ہے دوسرا یہ کہ examiner جو ہوتا ہے number check کرنے والا ظاہر ہے کہ پیسے تو وہ رکھ ہی لے گا اور اس کے بعد وہ number پورے دے یا نہ دے آپ کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا تو اگر آپ نے سارے answer صحیح کیے ہیں اپنی ذہن کے حساب سے اپنی یاد دھیانی کے حساب سے تو آپ کو اس میں پیسے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ check کرنے والا اسی marks کے حساب سے جو ہے وہ آپ کو یعنی جتنا آپ نے answer لکھا اس کے حساب سے آپ کو number مل ہی جانے ہیں اور اگر آپ نے لکھا کچھ نہیں ہے اور آپ پیسے لگا دیں گے تو ایسے تو آپ کے number نہیں ملنے کے کیونکہ لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ اگر پیسے لگا دی جائے answer sheet کے اندر بہت سارے لوگ رکھ دیتے ہیں پچاس صح کا note اس حساب سے جو examiner check کرے گا وہ پیسے لے کے شاید سمجھ جائے کہ number دینے حالانکہ آپ اسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں وہ پیسے دے کے آپ کو تب بھی zero دے دے تو آپ اس کا تب بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتا بہرحال یہ ایک رشوت ہے جس کا دینا بے ضرورت جائز نہیں ہے یعنی پیسے لگانے یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے تو اس لئے exam sheet کے اندر اس طریقے کے پیسے نہ لگایا جائے بلکہ محنت کر کے پاس ہوا جائے یہ answer جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے لکھے جائے تو پیسے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو ہے نا یہ رشوت کے حکم میں ہوگا اور رشوت ناجائز اور گناہ ہے لینے والے کے اور حکمیں دینے والے کے دونوں کے حکمیں یہ ناجائز ہے اگر یہ کسی کو sheet میں پیسے ملتے ہیں تو اس کا بھی رکھنا جائز نہیں ہے اس کو بھی واپس جو ہے نا اپنے یعنی جو جس کے اندر میں یہ کافی وغیرہ چیک کرتے ہیں اپنے محکمے کو لوٹا دینا چاہیے کہ اس کافی کے ساتھ ہی پیسے آئے ہیں اس کا یہ لینا بھی جائز نہیں ہے اسی طرح لوگوں کا پیسہ رکھنا یہ بھی جائز نہیں کہ یہ گناہ کے کام میں مدد بھی ہے اور دوسری بات یہ رشوت بھی ہے جو کہ ناجائز اور منع ہے اور یہ کوئی شرعی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہاں پر رشوت دی جائز کے بغیر کام نہیں چل سکتا رشوت دینے کی بھی ایک وہ صورت ہو سکتی کہ جہاں پیسہ دیئے بغیر کام نہیں چلے گا اپنا حق نہیں ملے گا یا انصاف نہیں ملے گا جبکہ آپ حق پہ ہوں تو ایسی جگہ پر پیسے دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ رشوت دینے سے بچنا چاہیے خاص طور سے ایسے اگزام وغیرہ کے معاملے میں یہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ پیسوں کے بعد نمبر پورے ملے گا پیسوں کی بربادی بھی ہو جائے گی ایک دل کو جھوٹی تسلی بھی ہو جائے گی اور گناہ رہے گا وہ الگ رہے گا ہماری بنایا